اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بابر انور ٹریول اپ ڈیٹس آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں آج تین گوڈ نیوز تھیں ٹریول کے حوالے سے تو سوچا ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں ویڈیو کو ان تک سنیے گا بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور آپ کے صدہ باہر کوششنز جو ہوتے ہیں ان کے ایسے حوال آپ کو ملنے والے ہیں اپ ڈیٹس ہیں یو اے ای ٹوریس ویزا سویڈزرلینڈ ٹوریس ویزا اور باکو ازربائیجان ٹوریس ویزا ان تینوں نے پاکستان کے لیے اپنی سرویسز آن کر دی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو اے ای ٹوریس ویزا دبائی ابودہ بھی شارجہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کافی مہینے سے بند تھا اب انہوں نے ریزیوم کر دیا ہے پاکستان سے جو فلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ ٹوریس ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں یعنی کہ ویزیٹر ویزا کے لیے ٹریول بین فور پاکستانی پاسپورٹ ختم کر دیا گیا ہے 28 آگسٹ ہفتے کی رات کو انہوں نے یہ نیو سرکولٹ کی ہے اور 30 آگسٹ آن ورڈ یعنی منڈے آن ورڈ یہ ویزاز ایشو کرنا شروع کریں گے پاکستان کے لیے اب تک نیوز یہ ہے اور انہوں نے دو شرائط رکھی ہیں کہ WHO approved fully vaccinated اگر آپ ہو تو آپ UAE travel کر سکتے ہو ویزا اپلائے کر سکتے ہو پلس جو بھی پیسنجر پاکستان سے UAE travel کرے گا اس کو rapid PCR test جو ائرپورٹ پہ ہونا ہے جس کی ویڈیو میں پہلے ڈیٹیل میں بنا کر دے چکا ہوں ائرپورٹ والا rapid PCR test لازمی کرنا ہوگا جو بھی UAE جا رہا ہوگا پاکستان سے اس کے لیے کہا ہی جاتا ہے کہ ساڑھے پانچ شے گھنٹے پہلے پہنچا جائے ایک PCR test جو اپنے فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے rapid PCR test ائرپورٹ پہ ہوتا ہے جو سروس وہاں پہ موجود ہے تمام بڑے ائرپورٹ کے اوپر اس کی سروسز موجود ہیں اور اس کی پرائز ہے 6350 روپے جو آپ کو ائرپورٹ پہ پے کرنا ہوگا وہ کرنا لازمی ہوگا پلس بہت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ UAE ویزا سٹارٹ کب سے ہوگا تو اس کا یہ آپ کو جواب مل گیا پلس UAE جب بند ہوا تھا ویزا تو اس کے اندر سنگل میل یعنی 25 سال سے لے کر 45 سال تک کا مرد میل اپلائے کر رہا تھا تو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا تھا جبکہ فیملی شیپ میں اپلائے کیا جاتا تھا میاں بیوی بچے یا پھر سنگل لیڈیز 25 سال سے لے کے old age لیڈیز تک جب سنگل اپلائے کرتی تھی ان کا ویزا اپروو ہو جاتا تھا اب یہ 38 سے جب سٹارٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سنگل میل کو دے رہے ہیں یا اسٹیل ریجیکشن آ رہی ہے پلس ویزا ریکوائرمنٹس کے اندر کوویٹ آنے کے بعد جو سب سے بڑا چینج آیا تھا وہ یہ تھا کہ انشورنس کے پرائیسز بھی ویزا میں انکلوٹ کر دیے گئے تھے جو کہ تقریبا 6-7 ہزار روپے ایڈ آن ہوئے تھے اوریجنل ویزا فیز سے جیسے کہ جو ویزا 11 ہزار کا پڑتا تھا تو وہ 18 ہزار اور 17 ہزار کا پڑنے لگ گیا تھا انشورنس ابھی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی 38 سے پتہ چلے گا پلس ویزا ریکوائرمنٹ کے اندر تھوڑے سے چینجز تھے ایک تو آپ کو جس کے اوپر آپ کی تصویر آ رہی ہوتی دوسرا پیج چاہیے اسکین ہوا ہوا یعنی کہ پیج نمبر 203 پاسپورٹ کا جس پہ سائن کی جگہ ہوتی اور سائن کرنا ہوگا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے سیکنڈ پیج کے اوپر اپلیکنٹ کا جو بھی پاسپورٹ ہولڈر ہے جو آپ نے نائی سی والا سائن کیا ہوئے وہ آپ کو کرنا ہے پلس ایک وائٹ بیک گراؤنڈ میں ریسنڈ پکچر کسی بھی سائز کی پلس کلر کوپی آپ کے نائی سی فرنڈ بیک کی سمارٹ کارڈ پرانا والا نہیں چلے گا جس میں اردو پہ پرنٹڈ ہوتا ہے سمارٹ کارڈ چاہیے ہوگا جس میں انگلیش میں پرنٹ ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ بھی اپلائے کر رہا ہے یہ سات دن کے بچے سے لے کے ایڈلٹ تک کارڈ ایشو ہوتا ہے سمارٹ کارڈ نادرہ سے جو ایشو ہوتا ہے وہ لازمی ہے یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ کو پوری کرنی ہے پلس پیرنٹس کا نام اور ویزا جو پروسسنگ ہے وہ 3 to 5 ڈیز ہوتی ہے اچھا ویزا یو ای کے لیے دو کٹیگریز ہیں ایک تو لیکل کمپنی جو ہوتی ہے لیکل لائسنس کمپنی جو ہوتی ہے یو ای کی وہ ویزا ایشو کرتی ہے اس کے پاس چار کٹیگریز ہیں 14 days 30 days single entry 30 days 90 days اور 90 days کا multiple entry یہ واہلا option ہوتا ہے llc میں اور جبکہ جو دوسرا option ہے وہ ایمرٹس ایئرلائن کا ہے لیکن اس کے پاس 14 days ویزا نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو 30 days ویزا ایشو کرتی ہے اور 90 days ویزا ایشو ساری ایمرٹس 90 days نہیں دیتی صرف 30 days دیتی ہے اور single entry وہ ویزا آ جاتا ہے فیس llc ویزا سے 1500 یا 2000 روپے تقریبا زیادہ ہوتی ہے تو یہ بات تو ہو گئی UAE کی اس کے علاوہ جو ایک hot destination پچھلے چند سالوں میں رہا ہے باکو آزربائیجان کیونکہ اس کا ویزا بہت ہی ٹکے ٹوکری تھا ہر کوئی اس کا ویزا اپلائے کر سکتا تھا ای ویزا تھا صرف پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوتی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ کوئی requirement نہیں تھی آپ آرام سے باکو آزربائیجان جا سکتے تھے ایکس ریشن جو فیڈریشن تھی جو country ہے آزربائیجان وہاں آپ جا سکتے تھے وہ ویزا کچھ منٹ سے سٹارٹ ہوا ہوئے لیکن پاکستان کے لئے travel ban تھا اب وہ ban ہٹ چکا ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے کہ starting week of september سے وہ ویزا travel ban ہٹا کر پاکستان سے starting week of september سے ویزا issue کر دیں گے اس کا ویزا دو کٹیگریز کا ہوتا ہے ایک urgent جو کہ تین گھنٹے میں آ جاتا ہے اس کی فیز تقریبا 52 یا 50 ڈالر سی اپروکس last جب بند ہوا تھا اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ normal ہوتا ہے جو کہ تین دن کی processing ہوتی ہے اس کی فیز اپروکس 27 ڈالر یا 26 ڈالر سی اب کیا ہوگی یہ next اب پتہ چلے گا ٹریول کیا جا سکتا تھا باکو کے لیے ٹرکش شیئر لائن کتر ایویز ایمیریٹس فلائی دوبئی ان پہ آپ ایزیلی ٹریول آن کر سکتے تھے باکو آزربائیجان کے لیے بہت فیمز ڈیسینیشن ہوا کرتا تھا یہ ٹوریزم کے لیے اب دیکھیں دوبارہ ریزیوم ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا اس کے علاوہ ایک سویڈزر لینڈ یورپ کا ایک اور ملک سویڈزر لینڈ نے بھی پاکستانی ٹوریزم کے لیے اپنے آپ کو اناؤنس کر دیا ہے سب سے پہلے سپین نے کیا تھا پھر جیرمنی نے کیا تھا ان دونوں کے اوپر میری ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنی ہوئے اسی چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تھرڈ اب سویڈزر لینڈ نے علاو کیا ہے کہ ٹوریزم کے لیے پاکستان سے وزیٹر کو علاو کر رہے ہیں سویڈزر لینڈ ایم بیسی اسلام آباد ہے اگر آپ کسی اور شہر سے اپلائے کرنا چاہ رہے تو آپ کو ڈروپ بوکس جیریز کی مدد لینی پڑے گی ویزا فیز پورے یورپ کی ایک ہوتی ہے سکسٹی ٹو ایٹی یوروز باقی جو ٹرائیول انشورنس ایف آر سی بینک سٹیٹمنٹ پاسپورٹ نائی سی جو ریکوائرمنٹ نورملی ہوتی وہی ہوتی ہے اچھا آزربائی جن نے بھی یہی کہا ہے کہ ایف یو فولی ویکسینیٹیڈ دین یو کین ٹرائیول یہی چیز ٹرچزر لینڈ نے بھی کہی ہے یعنی سب کے لیے اب جو بھی اناؤنس کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپروفڈ اگر آپ فولی ویکسینیٹیڈ ہو تو یو مور دن ویلکم ایک ایک کر کے چیزیں کھل رہی ہیں اور ویکسینیٹیڈ کے بعد امید یہی تھی کہ نارملائز ہونا شروع ہوں گی چیزیں تو اسی طرح اچھی اچھی نیوز آتی رہے اور ہم آپ تک پہنچاتے رہے ٹرائیول اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ